جو بھی چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پورے دل سے اور امامداری سے منت کرنا ہے اور وہ سکتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہو جو آپ کے ذہن میں ہو کوئی ایسی وجہ جس کی بنا پر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتا وہ اگر وجہ ہو سکتی ہے وہ آپ کی سوچ اور آپ کے خیالات آپ کی کوئی illusion آپ کا کوئی believe آپ کا کوئی ایسا یقین ہو سکتا ہے جس کی بنا پر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں میں نہیں یہ کر سکتا تو وہ ہے آپ کا اپنا only existent mindset اپنے mindset کو change کریں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ جو بھی achieve کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ reality میں غور سے دیکھیں اور مطالعہ کریں تو کوئی بھی ایسی reason even limit نہیں ملتی ہے جس کی وجہ پر آپ یہ کہہ سکیں کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا اور اس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پایا کیونکہ because of some reason اگر وہ reasons اور آپ کے believe ہیں یا آپ کی اس طرح کی یقین ہیں بنے ہوئے آپ کے دماغ میں کہ میں مجھے اس وجہ سے یا اس وجہ سے میں نہیں کر پا رہا یا میرے پاس اتنے resources نہیں ہیں ویسائل نہیں ہیں تو وہ تقریباً آپ کے existing mindset پر ہی بنتے ہیں تو اگر آپ اپنا mindset change کر سکتے ہیں تو وہ study سے ہوگا چیزوں کو دیکھنے سے مطالعہ کرنے سے اور اس طرح کی چیزیں books بغیرہ پڑھنے سے ویڈیوز اچھی اچھی طرح دیکھنے سے motivational اور کئی اس طرح کی اچھے teachers ہیں جن کی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایسا ایسا کہ ہم نے کیس طرح اور کیسے reality میں غور کرنا ہے اور کس کام میں ہم بنائے گئے ہیں کس کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور خاص کر کہ ان جیسے لوگوں کے گروپ سے بچیں اور جو آپ کو کچھ نہ کرنے پر غلط influence کرتے ہیں اور آپ کے اندر سے کچھ آ رہا ہوتا ہے اور آپ کسی کے ساتھ discuss کرتے ہیں تو وہ آپ کو غلط طریقے سے influence کر دیتا ہے کہ یہ نہیں ہے آپ یہ چھوڑے آپ نہیں یہ کر سکتے ہیں وغیرہ 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 تو ان لوگوں سے آپ بچیں اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں چاہے آپ آن لائن رہ سکتے ہیں تو آن لائن رہیں چاہے آپ فیزیکلی رہ سکتے ہیں تو فیزیکلی رہیں تو خاص کر کے ان لوگوں سے بچیں جو نیگٹیو لوگ اور ٹاکسیس پیپل ہوتے ہیں جو غلط سوچ والے اور غلط influence کرتے ہیں آپ کو تو وہ آپ کی اندر کی potential کو باہر نہیں آنے دیتے اور خاص کر کے ان لوگوں کے گروپ سے ضرور بچیں اور جو بھی آپ decide کریں اپنی بیس پر اور اپنی سوچ پر اور دوسروں کے opinion کرتا ہے نیگٹیو ہو چاہے پارٹیو ان کے opinion کا اطرام کریں اور ان کو چاہے آپ کے اپنے کیوں نہ ہو لیکن آپ اپنے اندر کی آواز کو سنیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ایکچول میں جس کے لیے آپ بنائے گئے ہیں جو آپ کا زندگی کا مقصد ہے وہ کریں آپ اور اس میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور patience رکھیں اور persistent کے ساتھ آپ کام کرتے رہیں انشاءاللہ کام جابی آپ کے مقدر بنے گی اگر آپ 20 پلاس ہیں تو اپنی زندگی کی رسپونسیبیلٹی خود اٹھائیں نہ کہ اپنے ماں باپ پر بہتے بہتے کھاتے رہیں اور کچھ کرنے کے بارے میں سوچتے رہیں اپنی ابھی سے ہی گاڑی کا سٹیرنگ جو ہے لائپ کی گاڑی کا سٹیرنگ زندگی کی گاڑی کا سٹیرنگ ہے وہ ابھی سے اپنے ہاتھ میں کریں اور اپنے بیس پر جو بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں ابھی سے کچھ کریں اور اگر آپ کی help کر سکتے ہیں آپ کے گھر والے تو بھی ٹھیک ہے ورنہ کچھ نہ کچھ آپ ضرور کریں اور پرسیون کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور ابھی اسی وقت میں کیا کر سکتا ہوں ایک بک ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا The Power of Now Tony Robbins کی بک ہے آپ اسے بھی ضرور پڑ سکتے ہیں تو آپ کو بک پڑھنے سے اور نالج حاصل کرنے سے آپ کا ذہن کھل جائے گا اور پتا چلانے لگ جائے گا کہ میں ایکچول میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کس کے لیے کیا ہے میرے اندر پوٹینچل تو میں اس پوٹینچل کو پہچان کر آپ نے اس معاشرے میں اور آپ نے لوگوں میں کیا کنٹریبیور کر سکتا ہوں اور ایک ایک اگزامپل سیٹ کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے مجھے امید ہے اور جو بھی زندگی کی ریالیٹی ہے جو بھی ریالیٹی ہے جو بھی آپ کے سکمسٹینسز ہیں ان کو ابھی سے ایکسیپٹ کریں کہ ہاں میں ابھی اس جگہ پر ہوں لیکن آنے والے ٹائم میں میں اپنے وقت کو بدل دوں گا اور میں انشاءاللہ پوری مہنت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ میں آپ نے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ میں اپنے جو بھی یہ فننشلی دور پر نارمل حالات ہیں میں آنے والے کچھ ٹائم بعد میں گول سیٹکہ د ganz ہوں اور میں آنے والے کچھ ٹائم بعد میں اس زون سے اس زون میں ٹرانس پر کروں گا اور جتنے بھی اس چیلیجنز آپ کو آئیں آپ کی جننی میں جتنے بھی چیلیجنز آپ کو دل سے ایک سٹ کریں اور اپنی زندگی کی جننی کو اس طرح دیکھیں کہ جیسا کہ ایک ویڈیو گیم کی طرح نہ کہ اپنے اوپر اتنا پریشر کر دیں کہ آپ کو مطلب اتنا 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 اطابلے ہو جائیں کہ مطلب آپ گھبراج ہیں ایسا نہیں کرنا ہے بڑے آرام کے ساتھ اور بڑے انجوائے کرتے ہوئے اپنی جرنی کے ساتھ ایسا ایسا چلتے جانا ہے اور جو بھی چیلنج جائیں گے آپ اس کو اچھے طریقے سے فیس کریں گے اور جو بھی پرابلم آئیں گی آپ اس کا اچھے طریقے سے حل تلاش کر کے اسے اپنی پرابلم کو حل کر سکیں گے اور کچھ ٹیم بعد آپ اپنے مشکل وقت سے اپنے آپ کو ایک اچھے زون میں ٹرانسپر کر سکیں گے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اگر ان کو آپ غور سے observe کریں اور ان کی فلاسفی کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کی بہت ہی سمپل فلاسفی ہے کہ میں ابھی کیا کر سکتا ہوں میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں وہ نہ حکومت کو نہ لوگوں کو نہ گھر والوں کو نہ حالات کو کسی کو بھی بلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی کیا کر سکتا ہوں میں اس وقت کیا چینج کر سکتا ہوں اپنے آپ کو کیسے تقدیل کر سکتا ہوں اور اس اس طرح سوچتے ہیں that's it اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ نہ میں پچیدگیوں سے گھراؤں گا نہ میں آنے والی پرابلم سے گھراؤں گا میں بس پرسیون کروں گا اور پلاچ کروں گا I want to escape hardship and I want to pursue my career I want to pursue my new version of myself اگر آپ دیاری لکھنے کوئی شکین ہے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہے تو دیاری لکھا کریں کیونکہ دیاری لکھنے سے آپ کی improvement ہوتی ہے آپ کے سوچ اور خیالات کی کیونکہ جب آپ پرانی دیاری پڑھتے ہیں تو آپ کو بتا چل جاتا ہے کہ میرے ایک سال بات جی خیالات تھے اور یہ سوچ تھی اگر سیم ہی وہی خیالات ہیں وہی سوچ ہے تو keep it change and learn something new so اگر آپ دیاری لکھنے کے نہیں شکی ہیں تو لکھا کریں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں کیا جو میں ابھی کام کر رہا ہوں کیا میں پیسے کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہوں کیا جو میں کر رہا ہوں اس کا لوگوں کے لوگوں کو کوئی فیدہ ہو رہا ہے کیا جو میں کر رہا ہوں اس میں میری growth ہو رہی ہے کیا میں اپنے جو کام کر رہا ہوں اس سے پیار کرتا ہوں کیا میں یہی کرنا چاہتا ہوں اس طرح کے مختلف سوال اور اپنے اندر کی دنیا کو control کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے اگر آپ کی خیالات اندر پتل پتل ہو رہی ہے تو مختلف قسم کے خیالات آ رہا ہے کیا کروں کیا نہیں کروں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو اس طرح کی حالات اور situation میں اور جو بھی آپ کو سمجھ نہ آ رہا مختلف اندر conflict چل رہا ہو مختلف thoughts آپس میں clash ہو رہا ہو تو اس situation میں اس حال میں آپ اپنے جو بھی آپ کے اندر ہو وہ اپنے کلم کے ذریعے اپنے کتاب پر diary پر لے آئیں تو اس سے بہت clarity ہوتی ہے اور آپ کا mind بہت clear ہو جاتا ہے جب mind clear ہو جاتا ہے تو آپ بہت اچھے سے فیصلہ کر سکتے ہیں کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک ہے اور بلکل آپ پر سکون ہو کے فیصلہ کریں اور لیکھیں diary اور اس طرح اس process سے آپ کو آپ کی کافی improvement ہوگی after writing some question with detail if you feel I am doing good and I feel deep satisfaction so keep going that's it اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کچھ ٹھیک نہیں کر رہا تھا یا مجھے جو کر رہا ہوں اس میں کوئی سکون نہیں مل رہا ہے مجھے اپنا جو سفر ہے زندگی کا یا جو میں کام کر رہا ہوں مجھے بوجھ سا لگتا ہے تو آپ کو change کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے آپ کو کسی اور zone میں transfer کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کچھ نیا تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو actual میں آپ کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو پیار ہے تو اسے تلاش کرتے رہیں یہ آپ کی ایک struggle ہے اسے تلاش کرنا ہی آپ کی struggle ہے اور پھر اس پر کام کرنا اور ساری زندگی کرتے ہی رہنا یہ بہت اچھا way ہے جس سے آپ اپنی بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ کہ آپ اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور کئی لوگوں کو آپ کی وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے کبھی بھی پڑھنے اور نیا سیکھنے کے عمر سے گریز نہ کرنا کیونکہ یہ ہی ایک راستہ ہے جو آپ کو ایک نارمل انسان سے سپرمین بناتا ہے کیونکہ انسان مکمل نہیں ہو سکتا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا پرفیکٹ ہے تو وہ صرف ہے اللہ میاں کی دار انسان کبھی بھی مرتے دام تک پرفیکٹ نہیں ہو سکتا بس کوشش کر سکتا ہے کچھ کرنے کی کچھ پرسیون کرنے کی جو وہ کرنا چاہتا ہے آپ نے آپ کو اچھا بنانے کی لیکن کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہو سکتا اگر ہم مکمل نہیں ہیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے تو ہمیں نیا پڑھنے سے نیا سیکھنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے جو نیا سیکھ رہا ہے وہ ہی زندہ ہے وہ ہی کچھ زندہ ہے اور وہ ہی کچھ ڈلیور کر رہا ہے اور وہ ہی کچھ چینج کر رہا ہے اور وہ ہی ایک اچھی دل کی گزار رہا ہے اور وہ ہی اپنا ایک پرپس تلاش کر سکتا ہے اپنے اندر کی جو پوٹینشل اس تک پہنچ سکتا ہے اپنی صلاحیتوں کو بہر نکال سکتا ہے یہ اس کا ہی ایک مقصد ہوتا ہے وہ انسان کر سکتا ہے جو سیکھ رہا ہے ایڈوکیشن بھی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی سیلف ڈیویلپمنٹ کے ریلیٹڈ ہو جو آپ کے اوپر آپ کام کر سکیں آپ نے دماغ کے اوپر اپنی باڑی کے اوپر آپ نے آپ کو سمجھ سکیں اس طرح کی ایڈوکیشن جو ہوتی ہے یا نالج ہوتا ہے وہ ایک پروفیکٹ نالج ہوتا ہے نہ کہ مطلب آپ کوئی ڈگری یا سا ٹکیٹ لینے کے لیے جو آپ کو بکس پڑھنے پڑھتی ہیں یا کتابیں پڑھنے پڑھتی ہیں وہ نہیں ہے وہ تقریباً جب آپ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا ایک تقریباً ختم ہو جاتا ہے سسٹم اور اتنی چیزیں آپ کو یاد بھی نہیں ہوتی جو کہ آپ اپنی ریل لائف میں اپلائی کر سکیں تو آپ ہمیں سنڈیویلپمنٹ کے ریلیٹڈ جو بکس ہیں جو کتابیں ہیں جو اپنے آپ کو جو چیزیں جو نالج بہترین ہے جو آپ کو بہت دور سے ہٹاکے آپ کو اپنے پاس لے آئے اور وہی ایک چل بہترین نالج ہے جو آپ کو اپنی تلاش کرنے پر مجبور کرے جو اپنی تلاش سکھا ہے اس طرح کا جو نالج ہوتا ہے سلف ڈیویلپمنٹ کے ریلیٹڈ وہ سیکھنا چاہیے وہ اور وہ سیکھنے کی ضرورت ہے سلف ڈیویلپمنٹ نالج is a power you can't be challenged جتنا آپ گروہ کریں گے اتنا آپ جانیں گے جتنا آپ جانیں گے اتنا ہی آپ کمائیں گے اتنا ہی کچھ ڈیلیور کریں گے اگر آپ سالمیت اور راستبادی کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کا کسی سے بھی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی آپ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ ایمانداری کے ساتھ اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں چاہے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہوگا چاہے نہ کوئی دیکھ رہا ہو اور آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں اچھا کر رہا ہوں مجھے لوگوں سے ریوارڈ نہیں چاہیے میرا اللہ مجھے ریوارڈ دے گا اور اللہ میاں دیکھ رہا ہے اور میری نیت کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کے چیرے پر بہت اتمنان اور سکون ہوگا اور آپ اندر سے پر سکون فیل کریں گے آپ کے چیرے پر نور ہوگا اور آپ کے چیرے پر ایک روحانیت ہوگی تو اگر آپ اس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پچتاوہ بھی نہیں ہوگا نہ ہی کوئی کسی قسم کا آپ کے زنگی میں کوئی گلڈ ہوگا تو کسی کے خاص کر کے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے خاص کر کے اپنے فائدے کیلئے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے اپنے فائدے کیلئے اور نہ ہی آپ نے بے فکوف بننا ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچانا کامیابی جو ہے یا کوئی زندگی میں کوئی مقصد اچیو کرنا ہے یا آپ کا کوئی ویجن ہے تو وہ بہت زیادہ میند کرنے سے بھی نہیں آتا ہے اس طرح اگر آپ بہت زیادہ میند کرتے ہیں آپ اتابلا پانے سے میند کرتے ہیں یا دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ مجھے اس چیز کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے یا مجھے اس ویجن کو پانا ہی پانا ہے تو آپ ایک لیول تک جا کر آپ کا پیشنس جو ہے وہ بہت لوگ ہو جاتا ہے اور آپ ان چیز کو کوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں گیو اپ کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ کو مطلب آپ کو بہت ہی آرام کے ساتھ ایک آرام کے ساتھ مجھے چیز کرنا ہوتا ہے اور اس پر پیکے رہنا ہوتا ہے کافی دیر تک ٹکے رہنا ہوتا ہے اور بہت ہی آرام اور سکون سے کام کرنا ہوتا ہے مطلب بہت لمبا پیڑ ہوتا ہے اور بہت ہی آرام سے چلنا ہوتا ہے نہ بھاگنا ہوتا ہے اور نہ ہی اتنا سلو چلنا ہوتا ہے کہ بہت ہی سال لگا دی گئے اور مطلب نہ تھکنا ہے اور نہ بھاگنا ہے بس ایک سلو سپیڈ کے ساتھ آپ نے چلتے رہنا تو انشاءاللہ آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے حرز کیا آپ کا ایک ویجن ہے یا کام ہے تو اس کو کرنے کے لیے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں تو جو آپ ان کاموں میں مختلف قسم کی مختلف پرابلم آتی رہتی ہیں اگر کوئی بھی پرابلم آجائے تو اس سے گھبرانا نہیں ہے اور مزے کے ساتھ اس کو حل کرنا ہے آنٹی کے پرابلم آئیے میں اسے بہت مزے کے ساتھ حل کروں گا ایک ویڈیو گیم کا جو سٹیج ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنی پرابلم کو کمپیر کر کے کھیلنا ہے اپنی سکسس کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے اور اپنی جرنی کو پورا انجوائے کرنا ہے نہ کہ آپ کی جرنی بور ہو اور مطلب آپ کی جرنی بور ہوگی اور آپ کو کیا زندگی جینے میں کیا مزا آئے گا اور ایسی سکسس کا کیا پیدا ہے جو آپ کو ایک مطلب پوری جرنی آپ نے ایک ایسی سٹیجل کر کر کیا اور ایسا نہیں کہ آپ کو سٹیجل نہیں کرنا پڑتی لیکن بہت ہی مزے کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اور جو بھی چیلنجز آئے اس کو بہت ایک گیم کی طرح کھل کے ہوئے اس کو حل کرنا پڑتا ہے اور پھر سکون اگر آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور آپ نے آرام کرنا ہے آپ کو کام کی ضرورت ہے تو آپ کو کام کرنا ہے آپ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو آپ چھوڑ دیں پھر صحیح کیسی مطلب ایک دو دن آپ کا دل نہیں کر رہا آپ نے ریسٹ کیا ہے تو آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے اس کے بعد پھر اپنے پلان پر پھر اس منزل پر آپ نے چلنا شروع کر دینا ہے کچھ دنوں کے لیے فرد گیا کچھ دنوں کے لیے آپ اپنی منزل سے بھٹک گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ نئے یار مجھ سے نہیں ہوگا مطلب پر دوبارہ آ جانا ہے اور ریسٹ آرستہ چلتے رہنا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی انزلی ریسٹ لائکہ دا مارکنہ جیسٹ ناکہ ہنڈرڈ کلومیٹر ریسٹ جو سکسیس جرنی اس لائکہ ویڈیو کی ایف یو کرییٹ اپریشنی ریسٹ کیا ہے یو دنسلی ریسٹ کیا ہے اور آپ اپنے کانشیوز اور سب کانشیوز مائن کو جب الائن کر لیتی ہیں اکٹھا کر لیتی ہیں جب آپ کا سب کانشیوز اور کانشیوز مائن یہ کی ڈریکشن میں سوچنے لگ پڑتا ہے اور کام کرنے لگ پڑتا ہے تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یا آپ نے ویولائزیشن کرنا ہوتا ہے ایک ایمیجن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کا اینڈ پوائنٹ ہے جو آپ کی جہاں آپ نے جانا ہے اور جو وہ آپ اپنا جتنا گول آپ اپنا کی دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ کو آسانی ہوگی یہ ایک اور بھی بات ہے آپ اپنے گول کو جتنا کلیر لی دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ کو اس کام کو کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ اپنے سب کانشیوز مائنٹ کو اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک پکچر اپنے مائنٹ میں کلیر کر سکتے ہیں ویولائزیشن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے سکسیس پوائنٹ کو اینڈنگ سکس پوائنٹ کو فیل کریں اور محسوس کریں اور اپنے آنکھوں باندھ کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں میں اتنے ٹائم بعد یا اس خاص وقت کے بعد میں اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں گا اور آپ اسے فیل کریں اور محسوس کریں اور پھر آپ کے اندر وہ انرجی آئے گی اور آپ کا کانشیوز اور سب کانشیوز مائنٹ جو ہے وہ ایک آلائنڈ ہو جائے گا اور ایک ہی سمت میں کام کرے گا تو اس طرح کر کے آپ جو ہے اس پر میں مزید ویڈیو بناوں گا سب کانشیوز مائنڈ پر یا مائنڈ کے ریلیٹڈ مزید میں ویڈیو بناوں گا تو میں بھی ضرورت آپ دیکھنے چاہیے گا سب سے بڑی موٹیویشن جو ہوتی ہے آپ کے کام میں وہ ہے آپ کی ایموشن اور جذبات آپ کس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں اگر پردکیاں آپ آپ کی جرنی میں کچھ چیلنجز آئے اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یا مجھے چھوڑ دینا چاہیے لیکن جو وہ جذبات ہوتے ہیں جو ایموشن ہوتے ہیں وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں پھر کام کرنے پر کیونکہ وہ بہت ایک سخت قسم کی موٹیویشن ہوتی ہے جو آپ کو پش کرتی رہتی ہے آگے جانے کے لیے دھکیلتی رہتی ہے تو ان لمحات کو اور ان چیزوں کو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کی فینینشلی لائیٹ ہو سکتا ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ گزرا ہو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور مختلف قسم کی آپ کی جذبات ہو سکتے ہیں لاب ایموشن ہو سکتا ہے ساتھ آٹھ قسم کے بہت ایموشن ہیں جو نیگٹیو اور پاسٹیو یہ بہت ہی بہترین قسم کی موٹیویشن ہے جو آپ کو آپ کی جرنی میں رکھنے پھون دے گی آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے جو نکتہ نظر ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بناوں اور خود ہی پیسے کماتا جاؤں تو اگر آپ کا اس طرح کا بیجن ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زندگی کیا جو کسی کے کام نہ ہے تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور اگر خدا نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں تیرے بندوں کے لیے کچھ کر سکوں یا مجھے اس قابل بنا کے میں تیرے مخلوق کے لیے کچھ کر سکوں اور اپنے لیے کچھ کر سکوں اپنے بہن پر یہ ماں باپ کے لیے کچھ کر سکوں یا اللہ مجھے شکل گزاری جو ہے یہ بہت بڑی ایک چیز ہے اور خدا کو ہمیشہ یاد رکھیں اپنے مشکل وقت میں بھی اور اپنے آسان وقت میں بھی اور لوگوں کا خیال رکھیں اور اگر یہ فخر محسوس نہ کریں کہ یا اللہ اپنی اتنی سمجھ دار ہونے پر یا اپنے ایڈوکیٹڈ ہونے پر یہ فخر نہ کریں اور دوسروں کو نیچا نیچا نہ سمجھیں کہ میں تو بہت سمجھدار ہوں اور یہ اس طرح کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا اپریٹ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ بہت ایزی پیل کریں اور ان کی دل سے مدد کریں اور جب لاف نیچر ہے جو بھی آپ بیجھتے ہیں وہ ہی آپ کاٹتے ہیں تو ان چیزوں یہ بیسک سی چیزیں ہوتی ہیں اور جو ان کو سمجھ جاتا ہے بہت جلدی وہ زندگی میں بہت زیادہ ترقی کر جاتا ہے اور اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یا اللہ تُو نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں انسانیت کا درد محسوس کر سکتا ہوں میں اپنے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کا درد محسوس کر سکتا ہوں اور مجھے تُو نے اتنا قابل بنایا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور اس بات پر خدا کا ہمیشہ بہت دیپلی خدا کا شکر ادا کرتے رہیں اگر آپ نے کیسا کام کر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو اس کام کی ضرورت ہے یا ان کی نیرز ہے تو آپ ان کی کچھ نیرز کو پورا کر رہے ہیں تو پیسہ تو ایک ریوارڈ ہے جو اس نیرز کو پورا کرنے میں آپ کو ملے گا اگر آپ کا پورا فوکس پیسے پر ہے کہ مجھے کسی بھی طرح نہ کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ نہ پیسہ مل جائے اور میری ضرورتیں پوری ہو جائیں تو آپ اس اگر آپ کا فوکس اس چیز پر ہے کہ مجھے کسی بھی طرح کہیں سے بھی نہ کچھ نہ کچھ پیسہ مل جائے اور میری جلدی جلدی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو یہ آپ ہمیشہ پیسے کی پیچھے بھاگتے ہی رہیں گے بھاگتے ہی لیے آپ کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں فیل ہوگا آپ کے پاس چاہے جتنا بھی پیسہ آ جائے اور نہ ہی جتنا آپ چاہتے ہیں پیسہ اتنا آپ کو آپ کی بیسک نیرز کے لیے بھی آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ کا فوکس پورا کام پر ہے کسی کی نیرز پر ہے ضرورتوں پر ہے تو آپ بزنس مائنڈ ہے آپ کا تو پھر آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ بھی نہیں سنبھال سکتے ہیں فیلیر نام کی کوئی چیز بھی اگزسٹ نہیں کرتی ہے فیلیر وہ ہی ہے جو ایک بار فیل ہوا اور ہار گیا اگر آپ اپنی فیلیر سے سیٹھ گئے اور پھر آگے بھڑ گئے تو وہی ایکشلی قدم ہوتا ہے جو بہت سے لوگ اس جگہ پر قلت کر دیتے ہیں وہ آگے نہیں پڑتے اگر آپ اپنے فیلیر سے سیٹھ کے آگے بڑھ گئے اور اپنی کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ بلڈ کر پا ہے تو آپ کو فیلیر کا مطلب ہی آپ کے لیے ختم ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں گے تو ایک بہت کامیاب انسان بنیں گے اور لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کو انسپائر کر سکیں گے تو میری آپ کے ساتھ بیسٹ ویشز ہیں تو اس بیسٹ ویشز کے زیادہ ہی میری ویڈیو کا ایند ہوتا ہے تو تھینکس پر واشنگ اس ویڈیو گوڈ بہا